اسلام علیکم پاکستان سٹرک چینج کورس کی 31st کلاس میں خوشاندی دوستو آج میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ ریشو کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے پی ای ریشو یا پرائس ٹو ارننگ ریشو بھی کہتے ہیں اس ریشو سے انویسٹر کو کافی حد تک یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کمپنی کا شیئر اپنی فیر ویلیو پر مل رہا ہے یا نہیں جیسے ہم سب جانتے ہیں سٹاک مارکٹ میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے شیئر پرائس اوپر نیچے جاتی ہے تو کبھی کبھی کسی شیئر کی فیر ویلیو میں سال کے طور پر 20-25 روپے ہوتی ہے لیکن ایکسیسیف ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ شیئر 140-150 روپے پر چلا جاتا ہے تو کوئی شیئر جس کی فیر ویلیو 25-30 روپے ہے اس کو 140-150 روپے کا خریدنا بے وکوفی ہے اگر آپ نہیں جانتے شیئر پرائس کیسے ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو پی ای ریشو سے انویسٹر کو کافی حد تک کس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ شیئر اپنی فیر ویلیو پر ٹریڈ ہو رہا ہے یا نہیں لیکن افکورس پی ای ریشو کے علاوہ بھی کافی کچھ دیکھنا ہوتا ہے سٹاک خریدنے سے پہلے اس کی فیر ویلیو یا انٹینسیگ ویلیو جاننے کے لیے اور فیر ویلیو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے ہی پی ای ریشو ایک one of the most important metric ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینلل پر نئے ہیں تو چینلل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پی ای ریشو کا فارمولا ہے current share price divided by EPS یعنی earning per share current share price وہ ہوتی ہے جو فیلال share کی چل رہی ہوتی ہے اور earning per share کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک share پر company کتنے پیسے کما رہی ہے EPS find out کرنے کا فارمولا ہوتا ہے profit after tax divided by total number of shares for example ایک company ہے company A جس کا profit after tax 50 کڑوڑ روپے ہے اور اس company کے total ڈھائی کڑوڑ shares ہیں تو 50 کڑوڑ کو ڈھائی کڑوڑ سے divide کریں گے تو ہمارے پاس EPS کی value آ جائے گی 20 روپے یعنی ایک share کے اوپر company نے 20 روپے profit کمایا ہے اب فرس کریں اس share کی current market price چل رہی ہے 500 روپے تو PE ratio find out کرنے کے لیے ہم current share price کو EPS سے divide کر دیں گے اور اس company کی PE ratio نکل کے آئے گی 25 اب اس 25 کا کیا مطلب ہے اس 25 کا مطلب ہے کہ company کا ایک share company کے 25 time earnings پہ بھیک رہا ہے یعنی investor کو ایک روپیا کمانے کے لیے 25 روپے لگانا پڑ رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 25 کی PE ratio اچھی ہے یا بری پہلی تو یہ بات کہ آپ کو یہ ساری ریشوز خود سے calculate کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے debt ratio debt to equity ratio PE ratio EPS یا کوئی بھی اور ratio جو میں نے آج تک بتائیں ہیں یا future میں بتاؤں گا یہ ساری ratios different website جیسے کہ investing.com وغیرہ پہ already موجود ہوتی ہیں یہ سارا کچھ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی concepts clear ہوں کہ فلان ratio کا کیا مطلب ہے اور یہ ratio ہمیں company کے بارے میں کیا بتا رہی ہے میں future میں آپ کے لیے ایک special dedicated ویڈیو بھی بھناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن ویب سیٹ سے information لے کے آپ companies کے analysis کر سکتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے please ویڈیو کو like ضرور کر دیجئے گا آپ کا ہر ایک like channel کے لیے بہت زیادہ helpful ثابت ہوتا ہے تو رہی بات کہ جیسے 25 کی ratio کیسی ہے تو یہ company پہ اور جس industry یعنی sector میں company کام کر رہی ہوتی ہے اس پہ depend کرتا ہے مثلاً فرس کریں جس industry میں یہ company کام کر رہی ہے اس industry کی average PE ratio 15 کی ہے تو industry standards کے مطابق یہ company overvalued دکھائی دے رہی ہے اور اسی industry میں ایک اور company ہے جس کی PE ratio 10 اور current share price 120 روپے ہے اب دیکھا جائے تو company A کا share بھی کافی مہنگا ہے اور PE ratio بھی زیادہ ہے اور company B کا share بھی سستہ ہے اور PE ratio بھی industry کے لحاظ سے کم ہے لیکن company میں invest کرنے سے پہلے ہمیں دونوں companies کی details جاننا ہوں گی company A کا share 500 کا ہے اور PE ratio 25 ہے لیکن اس company کو سال کا 50 کڑوڑ روپے profit بھی ہوا ہے لیکن company B کی annual report بتا رہی ہے کہ company کو صرف 3 کڑوڑ کا profit ہوا ہے اور company کے total 25 لاکھ shares ہیں جس سے company کی EPS 12 نکل کے آئی اور PE ratio 10 اب ایک investor ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ کسی ایسی company میں invest کریں جس کا ایک promising future ہو اور apparently company B دور دور تک company A کو compete نہیں کر سکتی کیونکہ company A 50 کڑوڑ کا business کر رہی ہے اور company B صرف 3 کڑوڑ کا لیکن یہ چیز بھی دیکھنا کافی نہیں ہے ہمیں ان دونوں companies کی history بھی دیکھنی ہوگی کہ یہ companies کس پیس پہ grow کر رہی ہیں company A کی history دیکھیں تو جو 3 سال پہلے company A کی EPS 10 share price 1500 اور PE ratio 15 تھی دو سال پہلے EPS 15 share price 300 اور PE ratio 20 تھی اور اس سال EPS 20 share price 500 اور PE ratio 25 ہے یعنی company A کی پچھلے 3 سالوں سے EPS share price اور PE ratio تینوں اوپر جا رہی ہیں یعنی company grow کر رہی ہے یعنی صحیح direction میں جا رہی ہے اور اگر company B کی growth دیکھیں تو 3 سال پہلے company B کی EPS 10 share price 100 اور PE ratio 10 تھی دو سال پہلے EPS 11 share price 110 اور PE ratio پھر سے 10 تھی اور اس سال EPS 12 share price 120 اور PE ratio again 10 ہے تو company B کی EPS growth بھی slow ہے share price بھی آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے اور PE ratio تو پچھلے 3 سالوں سے constant 10 پہ ہی اٹھکی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر company A کی PE ratio زیادہ بھی ہے پھر بھی company A investor کو lower PE ratio والی company سے زیادہ return دے رہی ہے اس لئے صرف PE ratio دیکھ کے decide نہیں کرنا چاہیے کہ share صحیح price پہ مل رہا ہے یا نہیں بلکہ کسی بھی company کے shares خریدنے سے چاہیے اور ہر company کو اس کی industry میں موجود باقی company سے بھی compare کرنا چاہیے اور سارے analysis کر کے compare کر کے پھر کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ اس company کے shares آپ نے buy کرنے ہیں یا نہیں تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو بھی subscribe کر دیجئے گا تاکہ میری future میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنا رکھیں گے اور بہت سارا خیال اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ